اور کپتان سے کیا گیا وعدہ وزیراعلا پنجاب پروے زلاحی نے وفا کر دکھایا دشمنوں کی امیدوں پر روز پڑ گئی پروے زلاحی نے پنجاب اسیمبلی توڑنے کی اسیمبلی پر دستخط کر دیئے اسیمبلی تحلیل کرنے کی دستخط شدہ اسیمبلی عمران خان کے حوالے کر دی اسیمبلی گزشتہ روز ملاقات کے دوران عمران خان کے حوالے کی گئی پروے زلاحی نے کہا کہ آپ کے پاس اختیار ہے جب چاہیں اسیمبلی تحلیل کر دیں جمعہ کی شب منسلہی زمان پار گئے اور عمران خان سے ملاقات کی والد کا پیغام پہنچایا دیکھیں بھئی کیوں چل رہا ہے یہ تو میرے خیال ہے سب جانتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ کیس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جالی کیس جو ہے اس طریقے سے کہ یہ انہوں نے ہم پہ چیٹنگ کا فراڈ کا چار سو بی سی کا ایک مقدمہ بنایا ٹھیک ہے جو یعنی کہ ہم نے کسی کو چیٹ کی پورے پاکستان پوری دنیا ان کو ایک آدمی ایسا نہیں ملا جو یہ کہے جی ہم نے ان کو چیٹ کی ہے تو اسی لئے ان کے تفتیشی آفیسر نے بعد میں وہ سٹیٹمنٹ جمع کرایا وہ سٹیٹمنٹ یہ نہیں تھا کہ ہمارے خلاف ایویڈنس نہیں ملا وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ کوئی کرائم ہی نہیں ہوا سوچیں آپ ظلم اور یہ اس قسم کا جالی کیس تھا اور دوسرا جو فراڈ کا مقدمہ ہوتا ہے نا چار سو بی سی کا اس میں شخصی زمانت پر زمانت ہو جاتی ہے کوئی بھی جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ پر زمانت کرا لیتا ہے اس پہ آپ نے اٹھارہ میند ڈیڑھ سال جو ہے ہمارے ایک مددہ ہماری زمانت میں ہوئی اور ہم کون ہم وہ جو اس وقت چار سو بتیس ملین ڈالر کی ٹوٹل آئی ٹی ایکسپورٹ تھی پاکستان کی اس میں سے تین سو پچپن ملین ڈالر ہم کر رہے تھے بھائی ایٹی ٹو پرسنٹ کی آئی ٹی انڈسٹری ہم تھے یہ پچاسوں دفعہ ہم نے کہا ہے پھر کوئی کوششن کر لینا جب آپ ملک میں پیسہ لانے والوں کے ساتھ یہ کریں گے پھر وہی ہوگا جو اس وقت ملکی ایکانومی کا حال ہے اور شخصی زمانت والے اس کیس کے اندر ڈیڑھ سالی آر اور خالی یہ نہیں ہے میرے پر مقدمہ کرنا تھا آپ کرتے ہیں آپ نے میری کمپنی بند کر دی آپ نے گاڑیاں سیز اکاؤنٹ بند آپ نے ہر چیز میری ماں کی ایف آئر کاٹ دی بیٹی کی ایف آئر کاٹ دی یہ ہوتا ہے جالی کیس کی بھی کوئی ایک عجیب غریب بھی فارم ہے آپ سمجھیں گیارہ ججز نے بھائی نوڈ بیفور می کیا ہے ہمارے کیس میں تب ہی وہ ڈیڑھ سال تک چلتا ہے رہا زمانت کا مقدم ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ بھری عدالت میں ہمیں باعزت بھری کر دیا اور دو گھنٹے کے بعد فیصلہ آیا جی نوڈ بیفور می لیکن اس میں کوئی ایسی مسئلہ والی بات نہیں ہے جو لوگ بھی حق پر کھڑے رہتے ہیں نا درتے نہیں ہیں پکتے نہیں ہیں جھکتے نہیں ہیں ان کے خلاف یہ کیسز ہوتے ہیں بھائی سمی صاحب یہاں کھڑے ہیں ان کے خلاف عرشہ شریف اور آپ دیکھیں عمران ریاض عمران خان صاحب کو آپ دیکھ لیں یہ ایسے لوگوں کے خلاف یہ کیس ہوتے ہیں بھائی اگر آپ حق پر کھڑے رہیں گے اور دھریں گے نہیں جھکیں گے نہیں یہ جالی کیس ہو کوئی فرق نہیں بڑتا جانے دے دی ایک انہوں جان دے دی ابھی تو اگر پاکستان کی خاطر ہے نا تو یہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے